کورونا وارس سے جوج رہے دیش کے سامنے نجام الدین تبلیگی زماعت مسیبت بن کر کھڑا ہو گیا ہے زماعت میں کئی راجیوں سے لوگ شامل ہونے آئے تھے جن میں کورونا وارس کیس سنکرمنٹ پائے گئے ہیں حالکہ سبھی راجیوں میں پہچان کر جوانتیوں کو اسپتال میں بھرتی کر آیا جارہا ہے اسی بیچ ایک اور بڑی جانکاری سامنے آئی ہے سرکشہ ایجنسیوں کو شک ہے کہ تبلیگی زماعت سے جڑے کچھ لوگ شاہنباغ میں ہوئے پردرشن میں بھی شامل ہوئے تھے دراصل انڈمان کے رہنے والے تبلیگی زماعت کے ایک میمبر نے جانچ ایجنسیوں کو کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں جس سے یہ شک اور بھی گہرا ہو گیا ہے سوتروں کے مطابق تبلیگی زماعت کے اس میمبر نے جانچ ایجنسیوں کو بتایا کہ اس نے اٹھارہ مارچ کو شاہنباغ کا دورہ کیا تھا اس خلاصے نے دلی سرکار کے ساتھ ساتھی شاہنباغ پردرشن کاریوں کی بھی نید اڑا دی ہے تبلیگ زماعت کے ذریعے شاہنباغ میں شامل لوگوں کو کورونا فیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے اب جانچ ایجنسیاں یہ پتہ کانے میں جڑ گئی ہے کہ تبلیگی زماعت سے جڑے باقی کون لوگ شاہنباغ کے دورے پر گئے تھے سب ایراجوں کے پلیس اور خوفیہ ایجنسیوں سے ایسے تبلیگی زماعت کے لوگوں کو ڈھونڈنے کو کہا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جانچ ایجنسیوں کو شک ہے کہ دلی کے سولہ مزد کے تبلیگی زماعت سے لنک ہے دکشن پوروی دلی سے تگلک آباد کے ایک سینٹر میں آئیسولیٹ کیے گئے تبلیگی زماعت کے لوگوں دوارہ بدسلوکی کا معاملہ بھی سامنے آئے ہیں آروپ ہے کہ تبلیگی زماعت کے لوگ میڈیکل سٹاف کا سہیوگ نہیں کر رہے اور میڈیکل سٹاف سے بدسلوکی کے علاوہ جگہ جگہ تھوک رہے ہیں دراصل تبلیگی زماعت کے 166 لوگوں کو تگلک آباد استحت ریلوے کولونک وارنٹائن سینٹر میں رکھا گیا ہے ریلوے کا آروپ ہے کہ زماعت کے لوگ سینٹر میں نیموں کو توڑ رہے ہیں اور ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اتنا ہی نہیں وہ تھوک بھی رہے ہیں ریلوے کے سی پی آر او دیپا کما نے بتایا کہ تبلیگی زماعت کے لوگ اپنی جانچ اور علاج میں ڈاکٹروں کا بلکل بھی سہیوگ نہیں کر رہے اتنا ہی نہیں کچھ لوگ میڈیکل سٹاف سے بدسلوکی بھی کر رہے ہیں انہوں نے کتھت روپ سے میڈیکل سٹاف پر تھوکا بھی ہے سبسکرائب آر چینل اور پریز بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس